کے لیے اپنے آپ میں بہت بڑی رات کی خبر ہے کیسے ہے جانئے پوری خبر پچیس جون سے پروہ نگم کی بسوں کا سنچالن ایک بار پھر سے شروع جو ہونے جا رہا ہے راجعے کے کئی روٹس پر بسوں کا سنچالن کیا جائے گا لیکن پروہ نگم کی بسوں میں سفر کرنا پہلے سے زیادہ اب بھینگا ہے یہ جانکاری بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ بسوں کا کرایا دو گناہ کر دیا گیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے نیم کا پالن جو کرنا ہے فلال بسوں کا سنچالن دہرادون سے حریدوار، مسوری، ڈاگ پتھر، اترکاشی، ٹیری اور چمولی جیسے شہروں کے لیے پرستاویت ہے پروہ نگم نے بسوں کے سنچالن کے لیے سبھی تیاریاں پھکتہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے تو ایک طرف پچیس جون سے بسوں کا سنچالن شروع ہونے جا رہا ہے دوسری طرف اب آپ کو دو گناہ کرایا دینا پڑے گا پروہ نگم نے پوری تیاریاں ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس خبر پر اور عدی جانکاری کے لیے جڑ گئے ہمارے ساتھ رامانوج دو مہتپونڈ باتیں ہیں ایک طرف پچیس جون سے بسوں کے سنچالن شروع ہونے جا رہا ہے دوسری طرف اب کرایا پہلے مقابلے ڈبل ہے یعنی دو گناہ ہے اسے کس طرح سے لے رہے ہیں اترکھن کے واسی کیونکہ سرکار کا یہ ترک ہے کہ بھائی پچاس پتیشے دب سیٹے جو ہیں اس پر ہی یاتری اب یاترہ کر سکیں گے مجبوری بھی بتا رہے ہیں لاچاری بتا رہے ہیں لیکن وپکشن بھی اس پر کئی گمھی سوال کھڑے کر چکا ہے دبیان ساپ نے درسکوں کو بہت ڈیٹیل میں یہ ضرور بتا دیا کہ آخر میں بسوں کا سنچالن پچیس جون سے شروع ہونے جا رہا ہے چونکہ پریوہان نگم کی بسیں آخر اترہ کھنڈ کے لئے اتنی مہاتپونڈ کیوں ہیں کیونکہ پربتی شیطروں میں چاہے اترکاسی ہیں چمولی، ٹیری، پوڑی اور رودھ پریاغ اور اس کے بعد میں کماؤں میں پیتھوڑا گھر چمپاوت، باگیسوار، الموڑا ان شیطروں میں یہ بسیں لائف لائن کا کام کرتی ہیں انہی بسوں کے جریعے چاہے اسثانیے لوگ ہوں سہیلانی پرے تک سب کا آوہ گمن ہوتا ہے باقی جو سنچالن ہوتا وہ پرائیویٹ ٹیکسی کا ہوتا ہے لیکن سب سے سرکشت اور سستی جو سیوہ ہی آتا یاد کی وہ اترہ کھنڈ پریوہان نگم کی ہے اور اس لئے ایک بار پھر سے پچیس جون سے بسوں کا سنچالن سروع ہونے جا رہا ہے یہ اس وقت کی پورے پردیس کی سب سے بڑی خبر ہے دوسری درشکوں کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ بسوں کا سنچالن کہاں کہاں ہوگا تو پردیس میں ہونے کے ساتھ یعنی پردیس کے الگ الگ سہروں میں ابھی فیلحال دوسرے راجوں کے لیے بسوں کا سنچالن نہیں ہوگا یعنی کہ اتر پردیس، پنجاب، دلی، ہریانہ، چندگر، جمع کشمیر اور یہاں تک کی راجستان جیسے جو راجیوں کو بسے پریبان نگم کی جاتی تھی فیلحال ابھی ان راجیوں کو نہیں جائیں گی پہلے چرن میں پردیس کے الگ الگ سہروں میں ہی بسوں کا سنچالن سروع ہوگا اور دیبیان سے ایک تصبیر بھی دکھا دیں یہ مسوری بس اڈا ہے اور یہی سے زیادہ تر جو سہلانی آتے ہیں پہاڑوں کی رانی مسوری جانے کے لیے ٹرین سے اترنے کے بعد سو میٹر اس کے پاس میں ریلوے اسٹیشن ہے یہاں سے وہ بیٹھ کر سیدھے پہاڑوں کی رانی مسوری ڈاک پتھر اور رشی کے اس کو جاتے تھے لیکن جس طرح کا آپ یہاں سنناٹہ دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کا گواہ ہے کہ آخر ابھی بھی سہلانیوں کا یہاں اسٹھانیے یاتریوں کا آوہ گمن بہت کم ہو رہا ہے اس کے مدنے نظر سرکار نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ 25 جون سے بسوں کا سنچالن سروع ہوگا فیلحال بسیں ضرور چلیں گی لیکن کرایا دو گناہ دینا ہوگا کیونکہ بسوں میں جہاں 40 سیٹ کی بسیں تھی اب اس میں کیول 20 یاتریوں کو لے جانے کی انمتی ہوگی یعنی 50 فیضی یاتری ہی بسوں میں سفر کریں گے اور باقی سیٹ کھالی رہے گی تو یہ سرکار نے پلان تیار کیا ہے اور یہاں تک کی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اگر دیمانڈ ملتی ہے یاتریوں کی سنکھیا بڑھتی ہے تو پردیش کے الگ الگ جو شہر ہے وہاں بھی بسوں کا سنچالن سروع کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے پورا ایک ایس اوپی تیار کی گئی ہے کہ جب بسیں چلیں گی تو کس طرح سینیٹائز کیا جائے گا اور جو یاتری بس کنڈیکٹر ڈرائیبر رہیں گے ان کا ماسک یا ہینڈ سینیٹائزر کا وہ کیسے استعمال کریں گے پورا ایک ایس اوپی پریوہان بیبھاگ نے تیار کیا ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک راہت کی ضرور بات کہی جا سکتی ہے کہ کم سے کم اترا کھنڈ کی جو لائف لائن ہے پریوہان نگم کی بس اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے کہ رایہ دوگنا دینا ہوگا اور یاترہ فیلحال پچیس جون سے شروع ہوگی تو یقینا یہ راہت کی خبر ہے لیکن دوسری طرف جیب پر اترکت بھار بھی پڑے گا اب اس کو جب پچیس جون کو یاتری آئیں گے اور بس اس یاترہ کریں گے تو اس وقت ان کا رییکشن بتائے گے کہ آخر یہ جو سرکار کا فیصلہ ہے ان کے لیے مفید ہے یا پھر ان کو جو اترکت بھار دینا پڑا رہا ہے یہ ان کے لیے یعنی کہ ان کے جے پر بھاری نہیں پڑے گا چل سکتا ہے تو اس طرح سے یہ پورا پلان تیار کیا گیا ہے رامانوج آپ نے بستار سے پوری جانکاری لیے سمجھایا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی